اسلام علیکم ویرز میں ہوں کرنہاں اور اس وقت ہم لیاقت باغ راول پرنی کے اندر موجود ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنا پاور شو دکھانے جا رہی ہے اس اقدر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ وہ مین سٹیج ہے جہاں پر چیئرمن بلاول بھٹوز زرداری جو ہے وہ خطاب کریں گے مرکزی اور صوبائی قیادت بھی جہاں پر موجود ہوگی اس وقت جلسے کی جو تیاریاں ہیں وہ تمام طرح مکمل کر لی گئی ہے پندال بھی ہم کنٹینر کے اوپر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ اس میں کل کپیسٹی کتنی ہے اور جہاں پر اس کی لیاقت باغ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی جوڑی ہے جو کہ تاریخ تاریخ تو ہے لیکن اس کو متنظر رکھتے ہوئے آج جہاں پر سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ بین سیر بھٹو شہید جو ہے وہ بھی اسی لیاقت باغ میں ہی جب جلسے سے خطاب کر کے باہر نکلی تھی تو ان کو شہید کیا گیا تھا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر کافی زیادہ فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں ڈالفون رینجرز ایف سیکیل کا تائنات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بم سکورٹ جو ہے اس نے بھی سیج کو کلیر کرانے دینے کے بعد ہی جہاں پر جو مین کی عادت ہے وہ آئے گی اور یہاں پر تقریباً پانچ ہزار کے قریب کرسیاں بھی لگائے گئے ہیں ابھی میں سٹیج کے اوپر جا کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں اوورال جو پنڈال ہے اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ چار بجے جلسہ شروع ہونا ہے تین بجے شروع ہونا ہے تو ابھی لوگ اس طرح سے نہیں آ رہے کیونکہ آج بیدر بھی کافی ہم دیکھ رہے تھے کہ بیدر جو ہے وہ حراب تھا بارش ہونے والا تھی لیکن ابھی کیونکہ دھوپ نکل آئی ہے تو یہ وہ راستہ ہے جہاں ہم اوپر جائیں گے اور اگر میرے کیمرا من بھی آپ کو دکھا سکے یہ بیسکلی میڈیا کے لئے کنٹینر بنایا گیا تھا اور میڈیا میڈیا کو یہ کنٹینر دیا گیا تھا لیکن جہاں پر ابھی جو ہے وہ ساری جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ میچے کی طرف ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاؤں اوپر آنے کی جگہ ہے اور یہ سارا پندال ہے جس میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب کرسیاں لگائے گئی ہیں لیکن اگر اس کو میں لیک کروں کل بھی اسی باغ کے اندر ایک جلسہ کیا گیا تھا مسلم لیک نون کا اور مسلم لیک نون نے کل بھی پانچ ہزار کرسیاں لگائے گئی تھی لیکن جو ذرائع ہیں ذرائع کیا بہت سارے لوگ اس کے آئی وٹنس بھی تھے کہ میہم حمد نواز شریف شباز شریف مین کی عادت جہاں پر موجود تھی جس نے جہاں پر ہتاب بھی کرنا تھا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ہزار سے زائد لوگ بھی نہیں تھے اس کی کیا وجہ ہے کیا مسلم لیک نون نے اپنا جہاں پر جو چیز ہے وہ کھو دی ہے اپنا ادار اپنے لوگ وہ جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے جہاں پر ہمیں نہیں دکھائی دیا لوگ نہیں آئے حالانکہ ان کی مین ساری قیادت جہاں پر کسی زمانے میں مسلم لیک نون کا گھر سمجھا جاتا تھا اگر اس کے ساتھ آج کمپیریزن کیا جائے تو جلسے کے بعد بتا چلے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کتنا اس کو فل کرنے میں کامیاب رہیں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ملک بھر سے کارکنان کو شہاں پر آنے کی دعویٰ دیتی کہ میں منہ دکھائیں گا تو جی پورا پندال ہے جہاں بھر پیپلز پارٹی کے جلے لگائیں یہ گہیں سامنے مرکزی سٹیٹ جو ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے پارٹی پر چم لہرائے جا رہے ہیں ترانے جو ہے وہ بجائے جا رہے ہیں لوگ ابھی نہیں آ رہے کہا جی جا رہے ہیں کہ دو بجے کے قریب جہاں پر تقریباً جو رینیاں ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی اور تین بجے کے قریب بلاول بھٹو زرداری جہاں پر پہنچیں گے اور ہتاب کریں گے اور پھر جہاں سے چلے جائیں گے یہ تو تب ہی بتایا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کتنا اس کو فل کرنے میں کامیاب رہے ہیں اس وقت سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مین سٹیج ہے جہاں پر بلاول بھٹو زرداری موجود ہوں گے سٹیج کو تقریباً چاس فٹ چوڑا اور بیس فٹ نماز سٹیج تیار کیا گیا ہے اور یہاں پر تقریباً تیس کے قریب کرسیاں لگائے گی ہیں جہاں پر مین جو قیادت ہے ان کی وہ موجود ہوگی اور وہ یہاں پر ہتاب بھی کریں گی اور یہ جو ایڈیا ہے یہ میڈیا کے لئے بنایا گیا ہے یہاں پر میڈیا کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمراز وہاں پر موجود ہیں یہ سیکیورٹیل کار کیونکہ میں نے بتایا جیسے کہ اس جلسے کی ایک تاریخ ہے لیاقت باغ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ تاریخ جڑی ہوئی ہے کیونکہ مہترمہ بینزیر بھٹو جو ہیں جب وہ دوہزار ساتھ میں وطن واپس آئی تھی تو وہ یہاں پر جلسے میں خطاب کرنے کے باہر جب وہ نکلے تھی تو ان کو شہید کیا گیا تھا اور یہ تاریخ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑی ہے اور اس کا آج کی جلسے میں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو فائدہ بھی ہوگا اور لوگ مجھے لگتا ہے کہ کل کے جلسے کے مقابل میں آج جہاں پر لوگ زیادہ ہوں گے اور مسلم لیک نون نے بھی کل یہی پر جلسے کیا تھا اتنی ہی آلموسٹ کرسیاں بھی لگائے گئی تھی اور ان کی بھی مین کیا دسواری موجود تھی لیکن وہ اس طریقے سے اس کو پھل نہیں کر پائے حالانکہ یہ کچھ بہت بڑا گراؤن نہیں ہے میکسیمم مگر یہاں پہ کبیسٹی کی بات کی جائے تو بیس ہزار کے قریب لوگ آ سکتے ہوں گے اس سے زیادہ یہاں پہ نہیں آ سکتے وہ بھی اگر کھڑے ہوں لیکن یہاں پر کیونکہ چیئرز لگی گی نہیں ہے تو اتنی زیادہ کبیسٹی نہیں ہے اکوپائٹ آپ کی چیئرز کر لیتی ہیں تو پھل حال بلاول گوٹا زرداری ہمیں کافی زیادہ ایکٹیف دکھائی دے رہے ہیں اپنے منشور کو لے کے اپنی پولٹیکل کمپین کو لے کے شیئر کے اوپر بھی وہ کافی زیادہ وار کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں لیکن جبکہ دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں حسن امنیق نون کی جانب سے تو ان کی طرف سے ہموشی ہے وہ اس طرق سے نہیں بات کرے پیپلز پارٹی کی چیئرمن کی جانب سے بارہ بار نواز شریف کو منازعہ کا بھی چینل بار بار کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آئیں آپ بیٹھیں میرے ساتھ منازعہ کریں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا منشور جو ہے وہ زیادہ عوامی ہے اور لوگ عوامی جو پارٹی ہے وہ کون ہے اس طرح سے تو ہر جی چیز ہے ابھی پھل حال آپ کو یہ سارے سنایریو بتایا کل کے حوال سے بتایا کہ کل بھی ایک جلسہ تھا اور آج بھی یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے ختم ہونے کے بعد ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج کا جلسہ کتنا کامیاب تھا جانا کام تھا پھل حال کیلئے مجھے اجازت دیجئے الافیس